بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کو سمود کیوں کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا حولیہ مبارک کیسا تھا اور آپ کی مبارک عمر کتنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے والد کو قوم سمود نے ایک بدھ کے کہنے پر قتل کیوں کر دیا قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی اور یہ کہاں کہاں پر رہتے تھے قوم سمود کس طرح سخت پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر اپنے محلات بناتے تھے معزز دوستو اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں قوم سمود کو سمود کہنے کی دو بڑی وجہ ہیں ایک یہ کہ سمد کا معنی ہے تھوڑا پانی سمد سمود کے اندر سے نکلا ہے قوم سمود کے علاقے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دادا سمود کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے دادا کا نام سمود تھا سمود کا نصب نو علیہ السلام سے ملتا ہے یعنی سمود بن عابر بن عرم بن سام بن نو اور حضرت سالح علیہ السلام کا نصب بھی حضرت سام بن نو سے ملتا ہے حضرت سالح علیہ السلام اس قوم کی ہدایت کے لیے ان کے پاس تشریف لائے حضرت سالح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے یعنی حضرت سالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے حضرت سالح علیہ السلام کی مبارک عمر 280 سال تھی حضرت سالح علیہ السلام کی رنگت سرخی مائل اور سفید تھی آپ نہایتی خوش روح اور خوبصورت تھے قوم سمود بھی قوم آدھ کی طرح بد پرست تھی پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محلات بنانا یہ ان کا فن تھا یہ لوگ اپنے فن میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ انہوں نے یادِ الہی کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ شروع کر دی ان کے پاس لوئے کا ایک بت تھا اس میں ہر سال ایک شیطان گھس کر بولتا تھا حضرتِ صالح علیہ السلام کے والد ان کو منع کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس بت کو کس طرح توڑا جائے ایک دن اس بت کے پیٹ سے آواز آئی اس آدمی یعنی حضرتِ صالح علیہ السلام کے والد کو قتل کر دو یہ میرا دشمن ہے چند کافروں نے حضرتِ صالح علیہ السلام کے والد کو قتل کر دیا اس وقت حضرتِ صالح علیہ السلام اپنی والدہِ ماجدہ کے شکمِ عطر میں تھے قومِ سمود کا مسکن جزیرہِ عرب کے شمال مغربی علاقے میں تھا جس کی حدود وادی القرآ تک پھیلی ہوئی تھی جو کہ شام کی سرحد کے ساتھ تھا وادی القرآ یہ حجاز کی سرحد کے ساتھ تھی اس کا طول و عرض مکہ مکرمہ سے دو گناہ تھا ان دونوں شہروں کے مابین سات سو دیہات تھے سب پر قومِ سمود کا قوضہ تھا ایک سو کے لگ بھگ ان کے سردار تھے جنہوں نے ہر گاؤں میں قلعے بنا رکھے تھے وہ دریاں نہ ہونے کی وجہ سے کونوں کا پانی نکالتے تھے کونیں کھودنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ زمین بہت زیادہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے سخت تھی ان کا اکثر مال کونیں کھودنا حوز بنانا مکانات تعمیر کرنا اور سنگت راشی میں صرف ہوتا تھا یہ لوگ تعمیری مکانات بنوانے کے اتنے شوقین تھے کہ دور دراز کے شہروں سے لوگوں کو بھلوا کر انتہائی نفاست سے امارتیں تعمیر کرواتے وادی القرآ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے اندر جا بجا جگہ جگہ پر چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں اور ہجر اس رستے پر آباد تھا جو رستہ شام کی طرف جاتا ہے قوم سمود کی گلی ہوئی ہڈیاں ان کی قبریں ان کے نشانات اور یادگاریں آج بھی شام کے علاقوں میں موجود ہیں قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صفحہ ہستی پر نمودار ہو کر مٹ چکی تھی قوم سمود کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تین سو برس پہلے کا تھا حضرت سالح علیہ السلام کی مبارک عمر چالیس برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا روایت میں ہے کہ آپ نے عالم شباب میں تبلیغ شروع کی اور احقام الہی پہنچاتے پہنچاتے بوڑے ہو گئے کیونکہ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اس لیے سب سے پہلے انہیں آپ نے توحید کا درست دیا آپ نے فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی حتیٰ کہ اس نے تمہارے افراد کو تین سو سال سے ہزار سال تک عمر عطا فرمائی اللہ نے تمہیں زمین کی عبادکاری پر قدرت عطا کی تمہیں اس کا رہائشی اور تعمیر کرنے والا بنایا تمہاری زندگی میں تمہیں اس کا مالک بنایا اور تمہاری عمر ختم ہونے کے بعد تمہاری اولاد کو اس کا وارث بنایا حضرت سالح علیہ السلام ایک آلہ گھرانے کے چشم و چراغ تھے حسب و نصب میں سب سے افضل تھے دانائی اور اکل مندی میں بھی لاسانی تھے یہ بلند اور صاف دیکھ کر قوم کے لوگوں نے آپ کے بارے میں کئی آرزویں اور تمنائیں و بستہ کر لی تھیں آپ کی قوم کے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے دین یعنی بطوں کی پوجہ میں شامل ہو جاؤ گے اور تم ہمارے مسلک کی طرف لوٹ آو گے تم بھی ہمارے معمولات دینیاں کو اپناو گے مگر بطوں کے بارے میں تمہاری توہین امیز گفتگو سن کر ہماری ساری تمناوں پر پانی پھر گیا کیا تم ان بطوں سے ہمیں روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم ہمارے بادشاہ کے مرنے کے بعد دوسرے بادشاہ بنو گے حضرت سالح علیہ السلام کی قوم آپ کو کچھ خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ بنانا چاہتی تھی آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے مہمانوں کی خاطرداری کرتے بیماروں کی آیادت اور ان کی خدمت کرتے اسی وجہ سے آپ کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ ہم بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت سالح علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنائیں گے حضرت سالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام حق سنایا تو وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے جو لوگ حضرت سالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کی مالی حالت کمزور تھی معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ غریب تھے حضرت سالح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہ لائے تھے انہوں نے آپ کے فرمان کو الٹا کر دیا تھا جب آپ نے انہیں ارشاد فرمایا اگر تم میری اتباہ نہیں کرو گے تم حق سے دور اور دھکتی ہوئی آگ کا ایندن بن جاؤ گے تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی اتباہ کریں گے تو ہم واضح گمراہی اور دھکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے معزز دوستو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قوم سمود نے اپنے ہی بچوں کو زبا کیوں کیا تھا اور قوم سمود کی ہلاکت کا باعث بننے والا وہ بچہ کون تھا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کون سا موجزہ طلب کیا اور قوم سمود کس طرح ہلاک ہوئی معزز دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم ملے گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں